شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہائیت مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ازواج متحرات کا دن ہوتا ہے آج آخری ازواج متحرہ ہیں متحرہ ہیں جن کا نام ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال سے چند مہینے قبل ایک رقت آمیز منظر سیرت کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے بیت نبوے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے گود میں ایک خوبصورت اور پیارا بچہ ہے کچھ عرصہ قبل یہ بچہ گھر میں اور گھر کے باہر دروازے کے قریب چلتا پھرتا اور چہکتا نظر آتا تھا آج یا رحمت اللہ العالمین کی آغوش میں نہایت نحیف و نظار بلا حرکت آنکھیں بند کیے دھیمی دھیمی سانس لے رہا ہے تھوڑی دیر بعد سانس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے یعنی ٹوٹ جاتا ہے بچے کا چہرہ پرسکون ہے اور ایسا کیوں نہ ہو اس عمر کے تو تمام ہی بچے معصوم ہوتے ہیں اور اگر آنکھیں بند کر جائیں تو سیدھے جنت میں جاتے ہیں یہ بچہ تو محبوب خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے دل کا قرار ہے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے عجیب رقت انگیز منظر ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کو شدید غم کے ساتھ اس بات پر تعجب بھی ہو رہا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں مگر یہ رونا کوئی کمزوری نہیں بلکہ بشری تقاضہ اور فطری رحمت و شفقت کا مظہر ہے معصوم بچے کی عمر ڈیڑھ سال ہے یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری اولاد اور بیٹوں میں تیسرا فرزند دل بند ہے بڑھاپے میں اللہ نے عطا فرمایا تھا قلیل عرصے تک بیت نبوی میں خوشیاں بکھیرتا رہا اور آج جنت کو صدار گیا ہے اس کا نام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جدہ امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لختے جگر سے یوں مخاطب ہیں دل زخمی ہو گیا ہے آنکھیں عشق بار ہیں اے ابراہیم غم کی ان کھڑیوں میں تیری جدائی نے تڑپا دیا مگر ہم اپنی زبان سے وہی کچھ کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ اس واقعہ میں ہر امتی کے لیے کتنا بڑا درس ہے سبق ہے اللہ نے بڑھاپے میں فرزند عطا کیا جو ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ تھا مگر اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دل کا قرار آنکھوں کی ٹھنڈک واپس لے لی بندہ اپنے مالک کی مرضی پر راضی ہے یہی اللہ کو محبوب ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحبزادے سیدنا ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مصر سے تھا وہ صورت اور سیرت دونوں لحاظ سے بہت حسین اور پرکشش تھی مصر سے چلی تو قبطی عیسائی تھی مدینہ پہنچنے سے پہلے ہلکہ بگوش اسلام ہوئی اور جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی تو وہ دین حق پر بالکل یکسو تھی یہ ماریہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مصر کے مقاقص نے حدیتاً بھیجی تھی سیرت نبوی کے اہم ابواب میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات بنام ملوک بہت اہم باب ہے سلح حدیبیہ سے پہلے تک مکی و مدنی ادوار میں مشرقین عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی چین کا سانس لینے نہیں دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے اپنی عالم گیر دعوت کو پوری دنیا تک پہنچانے کا عظم رکھتے تھے یعنی ارادہ رکھتے تھے جب قریش کے ساتھ چھ ہجری میں خدیبیہ کے مقام پر سلح کا معاہدہ ہوا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب سے باہر اپنی دعوت پہنچانے کا موقع ملا سلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر مشرق و مغرب کے تمام حکمرانوں کو دعوتی خطوط لکھے جن میں پوری دلسوزی کے ساتھ ان کو قبول اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی ہر ملک کے حکمران نے اپنے اپنے ظرف اور نصیب کے مطابق ان خطوط پر رد عمل ظاہر کیا کسرہ ایران نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پھار دیا قیسر روم نے تمام سفارتی عداب کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وصول کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے وہ بھی انکاری رہا یمن بہرین شام حبشہ اور مصر کے حاکموں کو بھی خطوط بھیجے گئے سب سے زیادہ بدبخت شامی حکمران شرجیل بن عمرو غسانی نکلا جس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفید حضرت حارس بن عمر رضو اللہ تعالی انہو کو شہید کر دیا سب سے سعادت ون اور خوش قسمت حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا جو خط ملتے ہی داخل اسلام ہو گیا بہرین کے بادشاہ منظر بن ساوی نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا مصر میں حکومت ایک مذہبی شخصیت کے پاس تھی جس کا خطاب مقاقص تھا اس نے بھی اسلام قبول کرنے سے تو گریز کیا لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی انہو کی بڑی عزت و تقریم کی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت احترام اور نیک جذبات کا اظہار کیا اور جب حضرت حاتب رضی اللہ تعالی انہو نے واپس روانہ ہونے لگے تو مقاقص نے نہ صرف انہیں پوری تقریم کے ساتھ یعنی عزت کے ساتھ رخصت کیا بلکہ ان کے ذات آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے دو خوبصورت لڑکیاں بھی روانہ کر دیں ساتھ اس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو خط لکھا تھا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا اور یہ بھی لکھا کہ جن دو لڑکیوں کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج رہا ہوں یہ کپتی قوم میں بڑا مقام وہ مرتبہ رکھتی ہیں ان دونوں کنیزوں کے نام تاریخ میں ماریا اور سیرین بیان کیے گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ دونوں لڑکیاں حضرت حاتب رضی اللہ تعالی انہو کی دعوت اسلام پر مسلمان ہو چکی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریا رضی اللہ تعالی انہا کو اپنے پاس بطور ملک یمین رکھا اور حضرت سیرین رضی اللہ تعالی انہا کو بزرگ صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی انہو کی خدمت میں بجھوا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریا رضی اللہ تعالی انہا سے تمتو کیا اور انہی کے بطن سے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم جیسا خوبصورت فرزند عطا کیا ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کو آزاد بھی کر دیا تھا مگر کئی محققین کے نزدیک آپ رضی اللہ عنہ ملک یمین میں ہی رہی چونکہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ نہائی سلی کا شعار ہونے کے علاوہ بہت خوبصورت بھی تھی اس لیے اموحات المومنین ان پر رش کرتی تھی بلخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کھل کر اس کا اظہار بھی کیا حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ اخلاق و کردار اور عداب کے لحاظ سے نہائیت محذب و متبدن تھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی قدر تھی اس کے علاوہ ان سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور وجہ سے بھی محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بعض مواقع پر اس کا اظہار بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری دادی محترمہ حضرت حاجرہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کی والدہ بھی کپتیا تھی اور میرے بیٹے ابراہیم کی والدہ ماریہ رضی اللہ عنہ بھی کپتیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کو بھی بقائدہ الگ رہائش عطا کی تھی اور انہیں پردے کا حکم بھی دیا تھا حضرت ابراہیم کی وفات پر حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ بے اختیار رونے لگی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی غمزدہ اور عشقبار تھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کو بہت محبت اور شفقت کے ساتھ سبر کی تلقین کی اس میں بھی ہمارے لئے سبق ہے کہ ہم سب اللہ کی امانتیں ہیں اللہ جب چاہے اپنی امانت کو واپس لے لے ہمیں سبر کرنا ہے اور یہی تلقین ہمیں کی گئی ہے اس واقعہ میں مقاقص نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دوستی کا معاہدہ بھی کر لیا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کپتیوں کے ساتھ اہل امان کو اس نے سلوک کرنا چاہیے اس لیے کہ ان سے ہمارے معاہدے کا تعلق بھی ہے اور نصب کا بھی اور نصب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاجرہ اور حضرت ماریہ رضی اللہ عنہما دونوں کا نام لیا حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ عبادت گزار اور سابر خاتون تھی ان کے ہاں صرف ایک ہی بیٹے یعنی حضرت ابراہیم علیہ اسلام پیدا ہوئے اور جو ان کی جوانی ہی میں عطا ہوئے اور ڈیر سال کی عمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس لے لیا حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مدینہ منورہ میں مقیم رہی انہوں نے پہلے دونوں خلفائے راشدین کا دور پایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وعمر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہ انہم ان کی بہت عزت اور قدر کرتے تھے ان کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی وفات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تیسرے سال واقعہ ہوئی ان کی نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی اور آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ اہل مدینہ کو اس نماز جنازہ میں پورے احتمام سے شرکت کرنی چاہیے حضرت ماریا رضی اللہ عنہ جنت البقی میں اپنے لخت جگر کے پہلو میں دفن کی گئی رضی اللہ عنہ